اور اب آت انسانیت کے اس آپاک کال کی جس نے مانتہ کو شرم سار کر دیا ہے کیونکہ کورونا کال میں ایک ایسی تصویر آئی ہے جس نے نہ صرف خون کے رشتوں کو ختم کیا بلکہ مرنے کے بعد انتن بیدائی کے سممان کو بھی چھین لیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اور سمجھئے کہ لوگ ندیوں میں لاشیں بہا کر کون سی نئی مشکل کر دیا ہے پلرامپور سے آئی مانفتہ کو شرم سار کرنے والی تصویر کورونا سنکرمیت کے شب کو ندی میں فینکنے والا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھتیجے نے ندی میں فینکا چاچا کا شب دل کو دہلا دینے والی یہ تصویر یوپی کے بلرامپور زلے کی ہے جب مانفتہ کو شرم سار کرنے والا یہ ترشیر جب سوشل میڈیا پر وائرل ہو تو پرشاسن سواس ویبھاگ میں ہڑکم مچ گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پل کناری دویوک ایک شب کو رابطی ندی میں فینک رہے ہیں جس میں ایک شخص نے پی پی کٹ پہن رکھی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شب کسی کرونا پوزیٹیب کا ہے شب وے کے جانے کی گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب ایڈی ایم اے کے شکلہ نے ماملی کی جانچ سی ایم او کو سوپی تو پتا چلا کہ یہ شب سدھار درگر کے شورتگرد نوازی پریم نات مشرا کا ہے جنہیں پچیس مئی کو سانس لینے میں دکت ہونے کی وجہ سے ان کے بھتیجے سنجے کمار نے زلہ سائیوکت چکت سالے میں بھردی کرائے تھا ایراج کے طورا 28 مئی کو پریم نات کی موت ہو گئی جس کے بعد کرونا پروٹوکول کے تحید 29 مئی کو پریم نات کا شب بھتیجے سنجے کمار کی موت ہو گئی سوپو ندی میں پھیکنے کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس اندر میں جانس کرنے پر یہاں بات پکاش میں آئی ہے کہ پریم نات مشرا جی سورتگرد سے دھارت نگر کے دہنے والے تھے دنانگ 25 مئی کو ان کو بھرتی کیا گیا دنانگ 28 مئی کو ان کی مرتی ہو گئی سو کو کوویڈ پوٹوکول کے تحت ان کے رسداروں کو سبورد کر دیا گیا تھا ویڈیو کے سندر میں پرثم دستا یہ بات پرکاش میں آ رہی ہے کہ ان کے پریجنوں دوارہ سو کو ندی میں گرا دیا گیا ہے اس سندر میں ابیوگ پنجکل کر دیا گیا ہے سیش کاروائی کی جا رہی ہے لیکن شف کو شمشان گھاٹ لے جانے کی جگہ بھتیجے سنجا کمار نے اپنے چاچا کی شف کو بارش کے بیچ پل سے رابطی ندی میں فیک دیا شاید اسے لگا کہ اس کی بھنک کسی کو نہیں لگی لیکن جب مانوطہ کو شرم سار کرنے والا کرم گانڈ ہو رہا تھا تب ہی پل سے گزرتے ایک شخص نے اس پوری گھٹنا کو اپنے فون کے کیمرے میں قید کر لیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد سی ایمو کی تحریر پر مردک کے بھتیجے سنجا کمار اور اس کے ساتھ دیکھ رہے دوسری شخص کے خلاف مہماری اتینیم اور دوسری دھاراؤں کی تیت کیس درج کر لیا گیا پولیس معاملے کی چھانبین میں جھٹی ہے اور آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں یہ بات کہے گئے کہ پی پی کیٹ پہن کر کے رابطی ندی کے پول سے سو کو گرا دیا گیا اس سندر میں کوویڈ نیمو پروٹوکول کے اولنگھن کی باس ترکاس میں آنے پر سی ایمو بھلرامپور کے کاریلے دورا پوتوالی دہاز بھلرامپور میں سوشنگت دھاراؤں میں عویوگ پہنکت کرائے گیا ہے گنگا میں پھر تیرتے ملے شب بکسر کھاٹ پر تفنائے گئی شب اب ندی میں تیر رہے ہیں پریاغراج میں گنگا میں تیرتے ہوئے شبوں کی تصویر خوب وائرل ہوئی اور اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناوزلے سے گزرنے والی گنگا کی ہے جب بکسر کھاٹ پر تفنائے گئی شب پانی کا اسطر بڑھنے کے بعد گنگا میں تیرنے لگے تو پورے علاقے میں ہڑکم بچ گیا کہ اس وقت گنگا میں تیرتی لہاشویں پوری دنیا میں چرچہ کا فشہ بنی ہوئی ہیں لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ جب سرکار کرونہ سنکرمنٹ سے مرنے والوں کے دہا سنسکار کے لیے پانچ ہزار روپے تک دے رہی ہے اس کے باوجود ندی میں شب فینکنا اور ندی کناری شب کو تفنانا کسی اپرات سے کم نہیں ہے بیرو ریپورٹ اے بی پی گنگا بیرو ریپورٹ اے باatories موسیقی